السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر صیرت بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہے اور آپ کا اسم گرامی عبداللہ ابن ابو کحافہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام قبول کرنے میں اولیت حاصل کی یعنی نوجوانوں میں سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے ابتداہی میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جان مال سب کچھ راہ خدا پر وقف کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ عجاز بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چار نسلے صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے سبحان اللہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار غلاموں کو جو اسلام قبول کر چکے تھے انہیں خرید کر آزاد کر دیا سبحان اللہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قربانی آئیں یہاں تک کہ آپ نے اپنا پورا وقت بھی مال دولت بھی دین حق کے لیے وقف کر دیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ حصہ لیا اور ہر مشکل گھڑی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے ہر آزمائش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی لوگوں کی نماز میں امامت فرمائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وسلم کے بعد پہلے خلیفہ منتخب ہو گئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان تمام امور کو ملحوظ رکھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری تھے اور جن کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم موجود تھا سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دینے اسلام کے لئے بہت سی قربانیاں دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہمیشہ ساتھ دیا ہر ہمیشہ سرکار کے ساتھ کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کو صدیق کا لقب تک حاصل ہوا صدیق کا لقب صیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے حاصل ہوا جب میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراج سے واپس لوٹے اور قریش مکہ کو اپنی میراج سے آگا کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھوٹ ٹھہرایا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میراج کا واقعہ پتا چلا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میراج پر جانے کی تصدیق کرتا ہو چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دے دیا صدیق تو آپ ہی ہر ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے حق بات میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حقانیت ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر قربان جانے کے کوشش کرتے تھے ہر ہمیشہ آپ نے دین اسلام کے لئے بہت سی قربانیاں دی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال تیرہ ہجری بروز پیر کو تیرہ سچ سال کی عمرہ میں ہوا یہی عمرہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری عمرہ پائی تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی ظاہری زندگی تیرہ سچ سال گزاری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گزاری اور وصال ہونے کے بعد سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلوں میں ہی آرام کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ اجاز بھی کسی کو نہیں ہے سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی اجاز ہے کہ سرکار کے پہلوں میں آپ تدفین ہیں یہ تھی سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر صیرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالی عنہ ہمیں زندگی گزارنے کی نکتوفیق عطا فرمائے جس طریقے سے کہ آپ کے دل میں عشق نبی تھا اسی طریقے سے ہمارے دل میں اللہ تعالی عنہ عشق نبی بسا دے میں اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی عنہ خلفہ راشدین کے فیوز و برکات سے بالخصوص سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ